بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربکا اللذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپیکٹیڈ پیرنٹس اینڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ٹوڈے ایز آر تھرڈ ویڈیو لیکچر آف جنرل سائنس فور کلاس ٹو کلاس ہم پارٹ ٹو پڑھ رہے ہیں لیونگ ٹھنگز جس کے ہم تین یونٹس کمپلیٹ کر چکے ہیں اینیملز لائف سائیکلز اور پلانٹس لیونگ ٹھنگز آپ کو پتہ ہے تمام جاندار چیزیں سو اب لیونگ ٹھنگز کا آخری یونٹ ہے یونٹ سکس جو آج ہم سٹارٹ کریں گے سیڈز فروٹس اور پڑھ چکے ہیں اب ان تینوں ٹرمز کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہے سیڈ ایک پودہ شروع ہوتا ہے بیچ سے ایک سیڈ ہم مٹی میں ڈالیں گے تو اس کے بعد اس کی گروہ ہوگی اس کی جڑے نکلیں گے اس کی سٹیم لیوز نکلیں گے تو سیڈ جو ہے it is the starting point of plant اس کے بعد ہے فروٹ وہ تمام چیزیں جن میں سیڈز ہوتی ہیں وہ سب کی سب فروٹ میں considered ہوں گی and next one is flower as i have told you that there are two kinds of plants کچھ flowering ہوتے ہیں کچھ non flowering ہوتے ہیں کچھ پودہ پر کھول لگتے ہیں کچھ پر نہیں لگتے ہیں so flower کا آپ کو پتہ ہے کہ colorful part ہے ایک plant کا تو basically ہم fruits اور flower ان دونوں کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے باقی آپ کو یہ پتہ ہونے چاہیے کہ seeds جو ہیں these are the starting point of our plant اوکے کلاس so اب آپ اپنی books آپ نے open کی ہوئی ہے جہاں جہاں سے میں پڑھوں گی وہیں سے آپ نے read کرنا ہے آپ نے اپنی finger وہیں پہ رکھنی ہے page number 25 ہے okay so read with me here are some fruits have you tasted any of these ان میں سے آپ نے کوئی چکھا ہے if you look at the basket there are many fruits placed here سب سے پہلے جو green color کا ہے وہ کیا ہے watermelon اس کے بعد purple grapes ہیں پھر yellow color کا banana ہے پھر نیچے oranges ہیں apples ہیں اور جو purple side پہ ہے anaar یعنی pomegranate so these are the fruits اس میں سے آپ نے یکیناً تقریباً سارے پھل چکھے ہوں گے so which is your favorite fruit I like mango among these so you can also write which is your favorite fruit among these okay as they are poisonous walnut کا مطلب ہوتا ہے walnut کا مطلب ہوتا ہے اکھروٹ اس کے علاوہ ہے cones cone shaped جو fruit ہوگا آپ دیکھیں بادام بادام بنے ہوئے آپ کی بک میں اس کے اوپر آپ لکھ لیں almonds یعنی بادام cone shaped ایک سائیڈ جو ہے وہ broad ہوتی ہے اور دوسری سائیڈ narrow ہوتی ہے so this is a cone shaped fruit so these are the dry fruits okay class تو اب تک ہم نے کچھ پھل دیکھے ہیں جو درختوں پر لگتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ پھل کھائے جا سکتے ہیں اور کچھ poisonous ہوتے ہیں they cannot be eaten and then some fruits grow in the form of nuts and corns nuts میں example ہے walnut کی اور corns میں example ہے almond کی okay class move towards next page page number 26 yellow box پڑھیں گے tomatoes are actually fruits tomato اصل میں یا دراصل پھل ہیں in science the part of the plant that holds the seed is called fruit تو جو چیز جس میں بیج ہوتا ہے اسے ہم پھل کہتے ہیں تو آپ نے کبھی سوچائے آپ سب یہی consider کرتے ہوں گے کہ tomato تو ایک vegetable ہے but tomato is indeed a fruit tomato میں بیج ہوتے اس لئے tomato is a fruit اس کے علاوہ اور کونسے ایسی چیز ہے جسے ہم سبزی سمجھتے ہیں لیکن وہ fruit ہے چیلیز گرین چیلیز ریڈ چیلیز یعنی سرک مرچے یا سبز مرچے ان میں بھی بیج ہوتے ہیں سیڈز آف وائٹ سے کلر کے تو these are also fruits تو جو بھی چیز جس میں بیج ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے fruit our next topic is parts of fruit کیا ہے parts of fruit ایک پھل کے ہم کچھ حصے پڑیں گے اور basically ہم نے اس میں پھلوں کو ڈیوائٹ کیا ہے کہ کس طرح کے اس میں سیڈز ہوتے ہیں اوکے کلاس so basically fruits کے تین پارٹ ہیں outside middle and inner کونسے تین parts ہیں outside middle inner سب سے باہر اگر آپ ایک پھل دیکھیں آپ اس میں سے کوئی سا بھی fruit consider کر لیں like apple consider کر لیں apple آپ نے دیکھا ہوا ہے na apple اگر آپ consider کریں تو outside skin اس کی ہوتی ہے کس color کی ہوتی ہے جی ہاں red color کی skin ہوتی ہے so outside is skin of skin of apple اور all the fruits skin کو آپ چھلکا بھی کھائیں گے کہ سکتے ہیں جس طرح ہماری skin ہوتی ہے اسی طرح دوسرے part middle part seeds بیچ میں seeds ہوتے ہیں وہ ہم سب کی categories پڑھیں گے کس طرح seeds ہوتے کم ہوتے اور اس کے بعد inner flesh یعنی وہ main part جسے ہم کھاتے ہیں اکثر آپ اکثر پھلوں کے چھلکے اتار دیتے کچھ نہیں بھی اتار کھاتے ہیں اکے seeds ہم بلکل نہیں کھاتے ہیں تو flesh جو ہے یعنی inner part وہ ہم ہر phıl کا major لکھاتے ہیں جو main fruit ہے that is in the flesh okay so there are three main parts of a fruit outside skin middle seeds inner flesh now look at your books parts of a fruit fruits have a skin on the outside skin چھلکا باہر کی طرف پھلوں میں چھلکا ہوتا ہے they have a fleshy inner part fruits have seeds mostly in the middle زیادہ تر درمیان میں بیج ہوتے ہیں so اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی book میں جو fruits بنے ہو ہیں وہ میں یہاں پر draw کی ہیں اب class آپ نے یہ کر نا ہے کہ میں ان fruits کے نام لکھوں گی انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی اور اسی طرح آپ نے book پر لکھنا ہے میں board پر میں draw کیا ہے آپ book made figure ڈراؤ ہوئی ہے آپ نے just نام لکھنا ہے میرے سال پہلے parts of fruit کے سامنے دو fruit بنے ہوئے ہیں یہ جہاں parts of fruit لکھا ہوا ہے اس کے سامنے جو دو fruits بنے ہوئے یہ بھلے اب یہاں پہ چکے colored نہیں ہے but as you can see on your book it is a yellow colored fruit yellow color fruit جس پہ صرف egg گھٹلی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے yes that is a mango mango book پہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے رہے mango کے ساتھ جو fruit ہے جس پہ بہت سارے بیج ہیں this is papaya papita okay this is a mango and this is papaya اس کے بعد categorize کیا ہوا ہے fruits کو پہلی جو category ہے that is one seed اس میں ہم نے وہ بہلے fruits رکھے ہیں جس میں صرف ایک بیج ہوتا ہے okay so آپ کی book میں جو یہ دو بنے ہوئے ہیں ایک purple color کا اور اس کے ساتھ جو بنا ہوا ہے some fruits have only one seed so first one this one is cherry and this one is apricot apricot کہتے ہیں khubani کو تو یہ تو جنرل انہوں نے ایک بات بتائی ہے کہ تین parts ہوتے ہیں fruit کے اور different kinds کے seeds ہوتے ہیں تو یہ general example دے دی ہے اس کے بعد ہم types پڑھ رہے ہیں seeds کی اگر وہ fruits جس میں صرف ایک seed ہوتا ہے تو وہ اس میں چیری کی اور apricot کی second one is there are fruits which have few seeds کچھ seeds ہوں گے صرف ایک seed والے تھے چیری and apricot اس کے بعد few seeds میں یہ کیا لگ رہا ہے apple this is an apple آپ کے بکھ بلکل bread بنا ہو ہے and you can easily write that this is an apple تو apple میں آپ کچھ بیج ہوتے ہیں so this will be considered in the fruits that have few seeds next آپ کی بکھ میں some have many seeds اب ہم وہ بھل دیکھیں گے جس پہ بہت سارے seeds ہوتے ہیں so which are these fruits آپ کی بکھ میں جو ایک red color کا بنا ہوا ہے that is a tomato you can see que tomato ایک fruit کی category میں لکھا ہوا ہے کیونکہ اس chapter میں ہم vegetables تو نہیں پڑھیں صرف fruits پڑھیں تو یہ سب کو پتا ہے اندر سے red اور اس میں بہت بہت سارے بیج ہوتے ہیں so this is a yes this is a watermelon this is a watermelon تربوس اس کے بعد نیچے بنا ہوا ہے tomato اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے سیٹز ہوتے ہیں سو دس ایس ایس ٹو میٹو ٹما ٹماتر نیچٹ ون اس جی ہاں پومی پومی گرانیٹ جسے ہم اردو میں انار کہتے ہیں انار آپ دیکھیں انار کے تو ہم بیج ہی کھاتے ہیں انار کا کوئی فلیش تو کھاتے نہیں ہم کھاتے اس کے بیج ہیں سو دس اس کے سال لکھ لے پ o m e g r a n a t e پومی گرانیٹ انار پ o m e g r a n a t e پومی گرانیٹ اوکی کرا تمام fruits کے آپ نے نام لکھ لئے ہیں now move towards page number 27 seeds grow into plants یہ میں نے بالکل آپ کو start میں بتایا ہے کہ ایک seed سے جو ہے وہ پھل بنتا ہے so seed grows into a plant many seeds grow into trees کچھ جو ہے وہ صرف پودے بنتے جیسے اگر آپ اپنے گھر میں lawn وغیرہ میں دیکھیں تو پودے ہوتے ہیں چھوٹے size کے اور کچھ جو ہے وہ بڑے بڑے درخت بن جاتے ہیں seeds come in many shapes and sizes so class آپ کی book پہ پیج نمبر 27 پہ اوپر seeds بنے ہوئے ہیں orange کے papaya plum mango and apricot یہ سارے seeds بنے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کی شکل بھی different ہے سب کی shape بھی different ہے سب کے sizes بھی different ہے تو نام انہوں لکھے ہوئے ہیں آپ بیشک اس پہ few seed and many seeds so یہ many seeds کی category تھی تو our first one is orange and orange has many seeds orange کسے کہتے ہیں malte کو میں ساتھ ساتھ لکھ دیتی ہوں orange malte next one is یہ جو بیچ ہے چھوٹے چھوٹے ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ papaya is a fruit which has many seeds papaya کے seeds ہیں papita کہتے ہیں ابھی ہم نے لکھ لیا ہے تو بے شکہ papaya کے اوپر papita لکھ لیں اس کے بعد نیچے چلیں گے apricot kubani ابھی ہم نے apricot پڑھا ہے which has one seed one seed کی category میں ہم نے apricot کو پڑھا ہے mango mango کا آپ پتہ سب سے بڑا seed ہوتا ہے اور جو end پہ بنا ہوا ہے plum plum کو کہتے ہیں aloo buchara aloo buchara میں بھی ایک ہی seed ہوتا ہے so orange میں few seeds papaya many seeds apricot one seed mango one seed plum one seed کچھ میں ایک seed کچھ میں few seeds ہیں اور کچھ میں بہت زیادہ seeds ہیں okay class so this was about parts of a fruit what is inside a seed next topic ہے ہمارا what is inside a seed ایک beach کے اندر کیا ہوتا ہے fruit ہم پڑھ چکے ہیں تین چیزیں پڑھ نیا ہم نے اس chapter میں seeds fruit and flower fruit ہم پڑھ چکے تین parts ہوتے ہیں skin flesh seeds پھر seed اب ہم پڑھنے لگے اس کے پاتھ flower پڑھے پڑھ پڑھے اب اس کو سمجھنے کے لئے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ کیک پڑھنٹ کی کونسے پارٹس ہوتے ہیں ایک جو پورا پودا ہے پلانٹ ہے اس کے چار حصے ہوتے ہیں root stem leaves and flower so our plant is starting from a seed ok seed سے start ہوتے ہیں جو زمین کے نیچے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جڑے جو اوپر ہوتے ہیں وہ stem اس کے علاوہ leaves آپ کو پتہ ہے پتے اور flower تو اب start ہو رہا ہے plant with a seed seed ہوتا ہے bean shaped bean shaped آپ نے لوبیا کھایا ہوگا red beans لوبیا لوبیا کیسی shape ہوتی ہے mango type بھی ہوتی ہے اس کو آپ بہت small کر دیں تو وہ bean shaped ہو جائے گا تو seed جو ہے وہ bean shaped ہوتے ہیں ok یہاں پہ دکھایا گیا ہے scar and hole scar and hole اب ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک suppose گملا لے لیتے ہیں گملا میں ہم ڈالیں گے مٹی soil ok اب soil میں اگر ہم نے کچھ بیچ ڈال دیئے ہیں کچھ بیچ ڈال دیئے ہیں apple کا ڈالیں گے apple grow کرے گا lemon کا ڈالیں گے lemon کا پودا وہاں پہ آ جائے گا تو اب اس seed میں soil کے ذریعے پانی جاتا ہے water ok ایک تو آپ کو پتہ ہے کلاس کے پودا ہم کہیں پہ بھی اگھاتے ہیں تو ہم اوپر سے پانی دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جس مٹی میں ہم بیچ بوتے ہیں وہاں سے بھی انہیں پانی مل رہا ہوتا ہے تو hole وہ جگہ ہے جہاں سے انہیں پانی مل رہا ہے آپ بھی شک hole کے آگے لکھ لیں water یا لکھ لیں receives water hole وہ جگہ ہے جس کے ذریعے پانی جو ہے وہ بیچ کے اندر جاتا ہے scar scar ہو جگہ ہے جس سے یہ اپنے fruit کے ساتھ connect ہوتا ہے اس پہ آپ لکھ لیں connected with fruit hole میں لکھنا ہے receives water scar میں لکھنا ہے connected with fruit میں بلکہ آپ کو یہاں اوپر ڈوا کر دیتی ہوں تاکہ آپ لکھ لیں scar میں آپ نے لکھنا ہے connected with fruit اور hole میں لکھنا ہے market hole میں لکھنا ہے receives R E C E I V E S receives water book پہ آپ کی page number I guess 28 ہے no 27 page number 27 ہے جس میں hole بنا ہوا ہے اور scar بنا ہوا ہے hole کے ساتھ آپ لکھ لیں receives water اور scar کے ساتھ لکھ لیں connected with fruit اس کا مطلب ہے کہ ایک save ہے save کے اندر beach ہے تو beach جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں پھل کے ساتھ تو جس point کے ساتھ وہ اپنے پھل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس point کو scar کہتے ہیں اور جس چیز سے ان کے اندر پانی جا رہا ہے اسے hole کہتے ہیں میں دوبارہ بتا دیتی ہوں seed کے اندر جب ہم seed کو مٹی میں بہتے ہیں تو اس کے دو parts ہوتے ہیں scar and hole scar وہ part ہے جس کے ذریعے وہ اپنے fruit کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور hole وہ part ہے جہاں سے اسے water ملتا ہے یہ پہلا point ہے first point ہے اس کا جب ہم مٹی کے اندر بیچ کو بوتے ہیں تو دو portions پڑھتے ہیں اس میں scar اور hole اب دوسرا point دوسرا point ہوتا ہے یہ second point second point یعنی پہلے آپ نے بیچ کو بویا ہے تو اس کا اندر ہوگا hole and hole and scar اس کے اندر نکلیں گی shoots and roots یہ میں ابھی آپ کو بتائیں یہ زمین اگر یہاں آپ نے بیچ کو ہے تو نیچے جڑے آئیں گی اور اوپر اس کی stem آئے گی یا shoot آئیں گی ٹھیک ہے class جڑے پودے کی نیچے ہوتی ہے stem اوپر ہوتی ہے stem اوپر ہوتی ہے جڑے نیچے ہوتی ہے تو seat کے اندر بھی کیا ہوگا جو نیچے کی طرف develop کر رہی ہے وہ root ہے جو اوپر کی طرف develop کر رہی ہے وہ shoot ہے اس کے بعد 3rd step 3rd step میں اس کے اندر leaves بننا شروع ہو جاتے ہیں seed کے اندر leaves تو root بن گئی shoot بن گئی stem بن گئی اور leaves اور last step میں flower بن جاتا ہے flower اب ہم next پڑھیں گے detail میں so this was about what's inside seed میں repeat کرتی ہوں what's inside seed کا مطلب ہے کہ بیچ کے اندر کیا ہوتا ہے what is inside the seed کیا چیز ہے بیچ کے اندر کہ اگر ہم بیچ کو مٹی میں بوتے ہیں تو وہ پورا پلانٹ بن جاتا ہے پہلی چیز جو اس میں آتی ہے وہ ہوتا رکھ let us see what is inside of bean seed bean seed اس لئے کہا ہے کیونکہ bean shape ہوتی ہے seed کی لوبیے کی جیسی اس لئے bean seed کہا ہے first میں hole and scar بنا ہوا ہے پھر seed leaves بنے ہو ہیں اور baby shoot اور baby root now let's read pink box do you know the part of the plant that grows above the ground is called a shoot جو زمین سے اوپر اگرہی ہے اسے stem یا shoot کہتے ہیں the root usually remains underground underground یعنی زمین کے نیچے رہے گی it holds the plant in the ground absorbs most of the water that the plant needs and stores the plant food تین کام کر رہے جڑے جڑے کون سے تین کام کریے ایک تو یہ ہے کہ ان جڑوں کی وجہ سے پودا یہاں لگا رہے گا دوسرا یہ ہے کہ ان کے ذریعے پانی جائے گا اور تیسرا یہ ہے کہ یہاں پہ food store ہو گی اوکی move towards page number 28 flowers are the parts of some plants that become the plants fruit and seeds اب کیا ہوتا ہے اب ہم اس پورے flower کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ flower سے نیا seed یا fruit کا کیا link ہے so look at this this is our flower جس طرح ایک پودے کے four parts پڑھیں ہیں آپ نے اسی طرح ایک flower کے four main parts ہوتے ہیں a flower has also four main parts اب ہم یہ flower کے parts پڑھے ہیں petals sepals stamen and carpel repeat with me petals sepals stamen and carpel so class pool کی جو پتیاں ہوتی ہیں آپ pool دیکھتے ہیں آپ pool کی جس چیز کے طرف attract ہوتے ہیں وہ pool کی پتیاں ہوتی ہیں colorful انہیں ہم petals کہتے ہیں اس figure میں یہ petals ہے آپ کی book میں یہ pink red سے color کی بنی ہوئی ہے so these are the petals اس کے بعد ہوتی کلر فول ہوتی ہیں ان کے آپ دیکھتے ہیں کہ different colors کے flowers ہوتے ہیں تو petals colorful ہوتی ہے سیپلز نیچے green color کا ہوتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے protection to protect petals آپ گھر جا کے ایسا کیجئے کہ اگر آپ کے lawn میں یا کہیں پہ گھر جا کے گھر میں ہوتے تو پہ 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 دیکھ روز ہو یا water lily ہے جیزمین جو انسا بھی پہ 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 of plant which protect petals next one اب جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی class میں کوئی boy ہوتا ہے کوئی گھر دو categories ہوتی ہیں male اور female تو اسے طرح flower میں male اور female ہوتا ہے stamen اس کا male part ہے اور carpel اس کا female part ہے have you ever thought that there will be male and female parts in a flower as well جس طرح human beings میں male and female part ہوتے ہیں اس طرح flower میں بھی ہوتے ہیں so look at the figure یہ جو آپ بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو اکترہ سے آپ دنڈیا سی نظر آ رہی ہیں these are stamens یعنی male part اور pollen अब آپ دیکھئے گا کہ کس طرح fruit سے seed اور fruit بنتے ہیں یہ ایک flower ہے pollen لگے ہوئے کس کے اوپر لگے ہوئے stamen پہ یا car پہ stamen پہ ٹھیک ہے اب یہ ایک flower ہے اب ادھر ہم ایک اور flower بنا لیتے یہ ہی والا سپوس یہ والا کیونکہ سیم ٹائپ کا flower ہونا چاہیے یہ میں اس کی طرح نہیں بنا رہی لیکن آپ لوگ دیکھ لیجے کہ وہ ہی ہے اوپر پھول کی پتیاں ہیں پھر سیپل ہیں آپ برمین پار دیکھیں پولنس دوسرے flower کے female پار تک جائیں کس طرح جا سکتے ہیں بہت سے طریقوں ہوتے ہیں جانے کے جیسے کہ آپ پاس ایک پھول ہے تو ہوا چل رہی ہے تو پھولنس دوسرے میں چلے جائیں گے ہوا سے جا سکتے ہیں یا پھر جیسے ہو سکتا ہے کہ تتلی آ رہی ہے پھول 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 پھر وہ ہی اڑ کر اس پھول گئی ہے تو پھول پھول گئے اور آ جائیں گے یا کوئی پرندہ سکتا ہے پرندے سے آ سکتا ہے پھول 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 اس کوس پھول پھول ہوگا اسے پولن کہتے ہیں تو کسی بھی طریقے سے جیسے سپوز ونڈ کے ذریعے میل پارٹ کے جو پولنز ہیں وہ اڑتے ہوئے دوسرے فلاور کی فیمل پارٹ پر چلے جائیں گے اب جب ایسا ہوگا تو اس پودے پر نئے پھول ہو گئے گی یہ فلاور نہیں بنانا نئے نئے پھول گروہ کریں گے سپوز دس پھر اس فلاور سے مزید فروٹس بھی بنتے ہیں اب وہ ایک پورا پروسس ہوتا ہے تو اس کی بک میں آپ کی چیپٹر میں ڈیٹیل نہیں ہے تو آپ ڈیٹیل میں مجھ جائیں آپ بس اتنا دیکھ لیں کہ ایک فلاور کے چار پارٹس ہوتے ہیں پیٹل اس کے کلر فول پارٹس کو کہتے ہیں سیپلز گرین پارٹ کو کہتے ہیں یہ میں آپ کو کہہ رہے ہو کہ آپ نے ایک پھول کو observe کرنا ہے اس کے سینٹر میں جو دانے دانے سے ہوں گے وہ پولنز ہیں جو اس کا کلر فول پارٹ ہے وہ پیٹل ہے اور جو اس کا گرین پارٹ ہے وہ سیپل ہے اس کے بعد میل پارٹ سیمن فیمل پارٹ کارپل تو میل پارٹ کے پولنز کسے ونڈ سے جو ہے وہ دوسرے کے کارپل میں چلے جائیں گے تو اس میں نئے پھول لگیں گے پھر پھول سے آگے فروٹ بھی بن جاتے ہیں یاد رکھیں گا کہ جس بھی پودے میں پھول ہوتے ہیں اس میں پھل بھی ہوتے ہیں تو ابھی میں چونکہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی نہ ہی آپ کے چاپٹر میں یونٹ میں ہے یہ آپ کو سمجھ آگئی ہے نہیں تو میں ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں we are studying parts of flower there are four parts of flower petal these are colorful sepals these are green salmon are the male parts and karpel are the female parts pollen ہوتے ہیں سیمن میں ایک پھول کے pollen جب دوسرے پھول کے کارپل تک جائیں گے تو وہاں پر نئے پھول اگیں گے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے نیکٹر کچھ پھولوں سے ایک sweet liquid نکلتا ہے sweet liquid مطلب میٹھا سا میٹھا ہوگا it will be sweet liquid میٹھا liquid نکلتا ہے اور کچھ birds اور کچھ flies بغیرہ یہاں پر آتی ہیں اور پھولوں کا رس آپ نے سنا ہوگا اردو میں کبھی یہ word پھولوں کا رس نیکٹر تو وہ ان سے نکلتا ہے اور کچھ birds اور کچھ insects جو ہے وہ اس نیکٹر کو کھاتے ہیں یا they feed on it کھاتے نہیں ہیں sorry drink the nectar so class اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے page number 28 parts of a flower the petals are the brightly colored outer part of the flower okay as i have told you that petals are the colored part of flower sepals are the lower part of flower they are found below the petals they protect the bird bird کہتے ہیں کلی کو ابھی پھول جب اگا نہیں ہوتا بنا نہیں ہوتا تو بلکل اس نے اس کو cover کیا ہوتا ہے semen contain the pollen which is a fine yellow dust semen یہ semen کے اوپر pollen لگے ہو ہیں yellow box پڑھیں گے nectar is a sweet liquid made by some flowers many insects like bees and butterflies and birds such as hummingbirds drink the nectar bees تو مکھیاں ہیں butterflies تتلیاں ہیں اور hummingbirds پرندے ہوتے ہیں آپ آپ لکھ سکتے ہیں hummingbirds کا they are the smallest birds بہت چھوٹے پرندے ہوتے ہیں اور ذرا لمبی چونچ والے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے وہ nectar drink کرتے ہیں اگر آپ اس figure پہ دیکھیں تو اس پھول کے اوپر تتلی بیٹھی ہوئی ہے and that butterfly is drinking the nectar okay class so this was last unit of part 2 living things جس میں ہم نے تمام جاندار چیزیں پڑھی ہیں اس کا یہ آخری unit تھا اب یہاں تک آپ کا living portion complete ہو گیا ہے اس کے بعد آپ non living portion کی طرف جائیں گے so living things کا آخری unit تھا seeds fruits and flowers جس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ parts of fruit کیا کیا ہوتے ہیں تین part آپ نے دیکھے ہیں skin flesh and seeds different kinds of fruits you have observed then آپ نے پڑا ہے کہ seed کے اندر کیا کیا ہوتا ہے hole scar leaves shoot and root and last میں آپ نے flower کے parts پڑے ہیں which are petals sepals stamens and carpet so hence lecture is completed next we will move towards its exercise آپ کو تمام solved exercise دے دی گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو pdf میں کچھ extra کام بھی ملا ہے تو ہم وہ سب ابھی سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ bookie exercise کریں گے bookie exercise میں ہے filling the blanks we are doing book work جس میں ہم کرنے لگے ہیں fill in the blanks fruits are covered by پہلا ہے بلکہ a اور b ہی ہیں اور دونوں میں دو دو parts ہیں four نہیں ہیں a اور b a کے دو filling the blanks ہیں اور b کی بھی دو filling the blanks ہیں so first one is fruits are covered by dash on the outside کیا ہوتا ہے پھلوں کے باہر ابھی ہم نے پڑھا ہے پھلوں کے باہر ہوتی ہے skin skin and have the dash inside them اندر کیا ہوتا ہے seed the dash grows number b پڑے ہیں the dash grows under the ground زمین کے اندر root ہوتی ہے while the dash grows above the ground اور زمین کے اوپر shoot ہوتی ہے shoot یا stem ایک ہی بات ok class اب آپ نے کیا کرنا ہے pdf file open کریں جو آپ کو pdf میں notes دیئے گئے ہیں اس chapter کے اس میں آپ کو سب سے پہلے آپ دیکھیں words winning ہے پھر dictation words ہیں پھر question answers ہیں پھر 8 question میں ہے filling the blanks question number 8 ہے آپ کا pdf سے filling the blanks یہ جو اب ہم نے کیا ہے یہ book کیا ہے اب جو ہم کر رہے ہیں یہ pdf کیا ہے ok class so there are five filling the blanks first one is dash are the part of our diet fruit fruits ہماری خوراک کا حصہ ہے کیونکہ ہم اس chapter میں fruits پڑھے ہیں تو ہم fruits ہی لکھیں گے ورنہ تو vegetables بھی ہوتی ہیں لیکن chapter میں fruit ہے تو ہم fruit لکھیں گے pomegranate has more than one dash pomegranate کیا ہے anar تو anar میں آپ کو پتہ ہے کہ has more than one seed ایک seed سے زیادہ seeds ہوتے ہیں اس میں anar میں next one is fruits have the dash part fleshy inner part جو basic اس کا part ہے جو ہم کھاتے ہیں as a fruit that is called as fleshy inner part fruits are covered by dash on the outside fruits کے باہر کیا ہوتا ہے یہ ہم chapter جب سے شروع کیا ہم یہی پڑھیں skin ہوتی ہے and the last one is the dash usually remains underground زمین کے نیچے کیا چیز ہوتی ہے root okay class اس کے بعد آپ کریں گے question number nine یہ بھی pdf کا ہے match the column also from the pdf file mango papaya absorbs water sweet liquid and tomato اگر chapter سمجھ آ گیا ہو تو یہ ساری چیزیں کرنا بہت ایزی ہوتا ہے root one seat many seats and root connector okay so class mango سب سے پہلے mango دیکھیں mango میں صرف ایک ایک کٹلے ہوتی ہے one seat تو mango one seat next papaya یہاں پہ بنا بھی تھا آپ کی بک پہ بھی بنا ہوا ہے papaya میں بہت سارے seats ہوتے ہیں many seats absorbs water کیا چیز پانی ابزورپ کر رہے ہیں جو مٹی میں اور مٹی میں پہلے کا کون سا حصہ ہوتا ہے roots sweet sweet liquid produced by fruit flower is called nectar or last one had tomato tomato is a fruit okay class mango one seat papaya many seats absorbs water root sweet liquid nectar tomato fruit so hence your chapter is completed with book reading exercise and all the work on pdf class if you have any question contact on school's phone number in our next lecture we will start our part 3 unit 7 till then take care of yourself Allah Hafiz firtsp موسیقی